شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ہاں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریہ سے ہوں گے اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں یہ سب زمرچ ہیں ان کو مسالہ بری سب زمرچ بنا رہی ہوں ان کو کاٹ کے تو پھر اس کو میں طبع پر فرائی کروں گی دو طریقے سے بنا رہی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کے درمیان چھوڑی کے ساتھ کٹ لگا لیں گے یہ آپ بنائیے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہیں اسی طرح میں سب کو کٹ لگا لیتی ہوں یہ مسالہ میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے یہ میں نے مسالہ دین بڑوں کے لیے بھی بنا کر رکھا بتایا تھا تو یہ وہی میں اس میں ڈھا رہی ہوں اس میں کوٹا زیرہ ہے خوشک دھنیا کوٹا ہوا ڈالا ہوا ہے سونف ڈالی ہوئی ہے اور آمچور پوڈر ڈالا ہوا ہے ٹاٹی ڈالی ہوئی ہے نمک ڈالا ہوا ہے کالی سفید نمک اور کالا نمک بھی ڈالا ہوا ہے اور اس میں کوٹی لال مرچ ڈالی ہوئی ہے اور تھوڑی سی پیسی لال مرچ ڈالی ہوئی ہے تو ان سب کو میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ چارنسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ اس کا ریسیپی ہے اس مسالے کی آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ میں نے مرچوں میں کٹ لگا لیا ہے اب یہ مسالہ ہم ان مرچوں کے درمیان میں بھریں گے اچھی طرح بھریں گے جتنا مسالہ اس کے اندر جائے گا اتنی یہ مزے کی بنیں گی اسے طرح میں تمام مرچوں میں مسالہ ڈال لیتی ہوں بھر لیتی ہوں تمام مرچوں میں میں نے مسالہ بھر دیا اس میں میں نے مسالے میں بتانا بھول گئی تھی عام چور پوڈر اور تھوڑی سی ٹاٹی بھی ڈالی گیا اگر آپ کے پاس یہ مسالہ نہیں ہے تو آپ چاٹھ مسالہ بھی ڈال کے یہ فرائی کریں گے تو وہ بھی بہت مزے کی بنیں گی پہلے میں طوے پہ آپ کو فرائی کر کے بتاتی ہوں کہ یہ میں کیسے فرائی کرتی ہوں تو اس کے بعد یہ میں بیسن میں فرائی کروں گی تو چلے اب پہلے یہ طوے پہ فرائی کر لیتے ہیں طوے پہ میں نے آئل ڈال کے گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم یہ فرائی کریں گے مرچیں یہ آپ چاولوں کے ساتھ گوٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت مزک بنتی ہیں شکریہ زیر موسیقی 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 ایک ساتھ پکیا ہے تو اس کی چمت کی مدد سے اس کی ہم ساتھ جنج کر کے پکائیں گی موسیقی موسیقی ہماری تجار ہو گئی ہے مرچ فرائی ہو گئی ہے اس کو میں پلیٹ میں نکال لے پیوہ اب یہ دوسرے طریقے میں یہ میں نے تھوڑا سا بیسن لیا ہے آدھا کپ کے قریب اور اس میں یہی مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا بسم اللہ روحانے رہیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور تھوڑی سی پسی لال مرچ ڈالیں گے اب اسے میں پانی کے ساتھ مکس کروں گی اس کو اچھی طرح پانی سے مکس کریں گے اس کو نہ زیادہ گاڑا رکھنا ہے اور نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے درمیانہ سا رکھیں گے اچھی طرح مکس کریں گے کہ اس میں گھٹلیا نہ بنیں یہ بیسن کا میزہ میں نے تیار کر لیا ہے یہ اس کو اتنا ہی رکھنا ہے اس سے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اگر ہم زیادہ پتلا کریں گے تو یہ اس کے اوپر نہیں لگے گا مرچوں کے اوپر جو دیکھنے والے ہیں اور میرے سبکرائبر ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرا یہ چینل لائک کریں اور سبکرائب کریں اور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور اب ہم اس میں یہ فرائی کرتے ہیں یہ مرچے ڈال کے یہ آئل میں نے گھرم کر لیا اب اس میں اچھی طرح اس کو لگائیں گے بیسن یہ میں بیسن اچھی طرح لگا رہی ہوں پھر اس کو ہم فرائی کرتے ہیں اگر آپ کا بیسن یہ مرچوں کو نہیں لگے تو یہ پتلا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں تھوڑا سا بیسن اور ڈالیں اور مکس کریں اور اس طرح لگا کر تو یہ میں نے آئل جتنی ضرورت ہو آئل آپ اتنا لیں یہ پھر پڑا رہتا ہے ضائع ہو جاتا ہے تو یہ میں نے تھوڑا سا آئل گھرم کر لیا ان کے لئے تو یہ اب اس میں ڈالیں موسیقی اگر آپ کے مرچوں پہ یہ بیسن نہیں لگا تو آپ تھوڑا سا اس طرح بھی لگا سکتے ہیں ایسے اوپر سے ایسے کر کے بیسن کو گاڑا ہی ہونا چاہیے اگر پتلا ہوگا تو وہ مرچ کے اوپر ٹھہرے گا نہیں تو بیسن کو آپ نے اتنا گاڑا رکھنا یہ دیکھیں اس سے پتلا ہوگا تو وہ پھر مرچوں کے اوپر نہیں ٹھہرے گا درمیانی آج پہ اس کو میں فرائی کرتی ہوں یہ ایک سائٹ سے ابھی تھوڑا اور دیر کھاؤں گی یہ مسئلہ آپ بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیں جب دل چاہیا نکالا اور بنا لیا اور یہ مہمانوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں ان کو بھی پسند آئے گا تو یہ بہت مزیدار ہوتی ہیں آپ ایک بار ان کو بنائیں گی تو دوبارہ کا دل کرے گا کہ میں یہ بنا کے کھاؤں یہ پرارٹھو کے ساتھ بہت صبح ناشتے میں اچھی لگتی ہیں اور آپ اسے دپیر کے کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جب نیچے سے گولڈن ہو جائیں تو پھر ان کو ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے دپیر کے کھانے میں آپ دہ کھانے میں پھر کریں گےوں میں میں ڈیک لگ دیکھیں گے جگہ میں زیڑا ڈالنا بھول گئی تھی اس سے بھی نا یہ بہت مزیدی بنتی ہیں بیسن میں ضرور زیڑا ڈالی ہوگی ہے یہ فرائی ہوگی ہے مرچیں ہماری اب میں اسے نکال دیتی ہوں تو پھر آپ کو ڈش میں ڈال کے دکھاتی ہوں یہ فرائی تبا مرچ تیار ہے اور یہ میں نے بیسن میں ڈال کے جو تیار کی ہیں مرچیں یہ بھی بہت مزے کی ہیں آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یقین پسند آئیں گی تو اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اب میں اپنے پودوں کے پاس ہوں اب میں نے کہا اپنے پودوں کو بھی تھوڑا دیکھ لیا جائے یہ دیکھیں کتنا پیارا پھول کھلا گلاب کا اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور آج میں میرا ایک گھمڑا ٹوڑ گیا تھا تو میں نے اس کا گھمڑا چینج کرنا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اپنا پودوں کے گھمڑے کیس طرح چینج کرتی ہوں تو چلیں پھر دوسرے گھمڑے میں پودا لگاتے ہیں یہ گھمڑا ٹوڑ گیا تھا تو اب میں نے یہ گھمڑے میں یہ جو یہ گھمڑے میں یہ میں نے کچن کا کچھرا یہ سبزوں وغیرہ کے پیاز اور پھلوں کے چھلکے ڈال کے رکھنے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر یہ میں تھوڑی سی مٹی ڈالوں گی بلکہ اس کے اوپر یہ گھمڑا ہے یہ پودا ہی اٹھا کر آگے جاتی ہوں جب گھمڑا چینج کرتے ہیں تو اس کے نیچے سے یہ جو مٹی یہ ہوتی ہے یہ نکال دیتے ہیں اس طرح یہ زیادہ چیترہ گروہ کرے گا تو یہ میں نے مٹی یہ سبزوں کی اور چھلکوں کے اوپر ڈال دی ہے اور اب اس کے اوپر یہ گھمڑا رکھتے ہیں اس کے اوپر مٹی ڈالیں گی بلکہ یہ جو اس کی جڑے ہیں یہاں سے ہم توڑ لیتے ہیں اور یہ جڑے گروہ ہوں گی مٹی ڈالیں گوڑی 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 ڈالیں گو� اچھی طرح جڑوں کے اوپر مٹی ڈال دیں گے تاکہ ان کو ہواہ نہ لگیں اب میں اس کو پانی دیتی ہوں اچھی طرح پھولی اس کو بھر دیں گے اچھی طرح پھولی اس کو چھوڑا سندہ لازی دیں گے پانی دیتی